اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاں کاؤں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے بہت زبردست بہت سمپل آسان بیف یخنی پلاو کی ایسی زبردست سمپل اور آسان سی رسپی لے کر آئی ہوں آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کے چاول نکھرے نکھرے کیسے بن سکتے ہیں بہت سیٹیپ سینٹرکس اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑھ رہا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سمپل پلاو کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پریشر ککر میں ہم بیف کا گوشت آئیڈ کریں گے تقریباً ڈیٹ کے جی کے قریب ہے ساتھ ہی ادھرک لسن ایڈ کریں گے اور یہ کچھ کھڑے مثالیں ہیں جس میں بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے ثابت کالی مرچے ہیں دو سے تین گلاس اس میں ہم پانی کے ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہم بعد میں یخنی بھی بچا کے رکھ سکے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ساتھ اس کو ویڈ دے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ دوسری طرف ایک کڑاہی میں ہم آئل ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب یہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس سے ان کو ہم نے کارڈلی آوین کو لائٹ براؤن کر لیتے ہیں تاز ہو چکا ہوا ہے جی یہاں پر ہمارا لائٹ براؤن کا یہاں پر میرے ہسپنٹ جو ہے وہ میری پوری ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیاس میں ہم کلر نکال لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ساتھ ہی ہم ٹیمارٹر ایڈ کریں گے یہ ایملی کو ہم نے بگو کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اچار اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے چمچ چلا کے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم کچھ سپائسز لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ساری چیزیں لے سکتے ہیں یہاں پر میرے تقریباً ون کیجی کے قریب چاول ہیں تو میں نے اس حساب سے ایڈ کر یہ میں نے تھوڑا سا پلاؤ مسالہ ایڈ کر لیا ہے مسالے کو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ لگے ہوئے ہیں بھونتے ہوئے تو الحمدللہ مسالہ تیار ہے یہ ہمارے پاس جی گوشت آ گیا یکنی میں سے جو ہم نے سیپرٹ کر کے رکھا ہوا تھا یکنی ہم نے علیدہ رکھ دی ہوئی ہے تاکہ وہ ہم بعد میں یوز کر سکے اس گوشت کی یہاں پہ ہم اچھے سے کر لیں گے بھونائی گوشت تو یہاں پہ ماشاءاللہ گھلا ہوا ہے تو اس کی بس تھوڑی سی آپ لوگوں نے بھونائی کرنی ہے ساتھ ہی ہم اس میں یہ یکنی ایڈ کر دیں گے تقریبا ہمارے تین گلاس چاول ہیں اس میں ساڑھے چار گلاس میں یکنی کے ایڈ کر رہی ہوں اس میں تھوڑی سی ثابت مرچی ایڈ کریں گے پانی میں جب اچھے سے بوائل آجے تو اس میں ہم نے چاول ایڈ کر دینا ہے چاولوں کو یہاں پہ تقریبا میں نے ایک گھنٹہ پہلے بیگو کے رکھا ہوا تھا چاول بہت زبردست بنتے ہیں پہلے بیگو کے رکھے ہوں تو گیس کا فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے اور پانی کو اچھے طریقے سے خوش کر لینا یہاں پہ چمچ کو بہت زیادہ نہیں آپ نے چلانا ٹھیک ہے چاولوں میں تھوڑی سی آپ کو اگر کسر لگے تو گیلا رومال اس کے اوپر رکھئے گا اور اچھے سے اس کو دم پہ لگا دیجئے گا تقریبا جی یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں بلکل لو فلیم پہ دم رکھے ہوئے کھول کے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردست بہت سمپل بیپ پلاؤ جو ہے بن کے تیار ہے فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردست کھلا کھلا نکھرا رکھرا سا پلاؤ جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار آپ لوگوں نے ضرور اس رسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی چینل کو پری سبسکرائب کر کے جائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ